بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن آج کی جو یہ ہماری ویڈیو بہت زبردست قسم کی ویڈیو یہ آپ نے لاسٹ دیکھنی ہے ایسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ آپ سے آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی اردگریت ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو آپ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ اس مرض کا جو اصل وجوہات ہیں وہ کیا ہے اس کا کیا علاج ہے آپ میں دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں ان کے موں سے تھوکے نکر رہی ہوتی ہیں وہ اکثر دوسرے لوگ اس کو بہت ہی اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں جسے اکثر وہ اپنا موں ڈھاپ لیتے ہیں جس سے بندے کو بڑی شرمیدگی ہوتی ہے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ باقصرہ تھوک آنا یا باقصر لابدان کا پیدا ہونا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے تو آتے ہیں آپ میں ٹاپے کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہے تو اس مرد میں موں میں تھوک بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور مریض ایسے کرتا ہے کہ بار بار اسے تھوکنا پڑتا ہے یہاں تک جب وہ بولتا ہے یہ کھاتا پیتا ہے تو بھی اس کی تھوکیں اس کے موں سے باہر آ رہیتے ہیں یہ بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ انہیں روک نہیں پاتا ہے اور مریض اس میں بہت لاغر سا ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب امراض کے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے اسباب امراض میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے یا عام بات ہے وہ ہے کہ زبان کا چھل جانا موں میں زخم کا ہو جانا یہ بھی اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے آقلا ہونا گوشت خردہ سوزش زبان ہونا موں میں خراش کا پیدا ہونا خرابی میدہ کا ہونا یہ موٹے موٹے چاندہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض عام طور پر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ درد نیم سر کی وجہ سے بھی یہ مرض عموما پیدا ہو جاتا ہے اور ایام حمل میں بھی عورتوں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے بعض امراض حلق مثلا کان پیڑے بغیرہ ہو گئے یا آتش کی امراض دان یا سکر بوتی یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئل ہو جاتا ہے تو آتنا اب اس کی علاج کی طرف چونکہ ہومی پیتھک ایک ایسی زبردست اللہ کی نعمت ہے جس میں ہم علامات کے ساب سے میڈیسن دیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے تو چند میڈیسن اس کے بارے میں آپ بتاؤں گا جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فیاد ہوگا سب سے پہلے جو میڈیسن وہ ہے مرکیریس سال یہ کس وقت ہم نے دینی ہے اگر مسوڑے اور مو دکھتے ہوں نیز ایام حمل کا مسئلہ ہو تو یہ دوائی دینا اس میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہے میڈیسن آڈیم پارہ کی بقصت استعمال کی وجہ سے اگر یہ مرض پیدا ہو گیا ہو اور نیز ایام حمل میں پیدا ہو گیا اور مرکیریس کے استعمال کے بعد یہ دوائی دی جائے تو بہت ہی نافع ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور زبردست میڈیسن ہے نیٹریکیشن آہ یہ ہم نے کم دے رہی ہے کہ پارہ کی بقصت استعمال کے بیس جب یہ آرزہ ہو گیا ہو اور آڈیم بالکل ناکام ہو گئی ہو تو یہ میڈیسن ہم نے دینی ہے اسے بہت زیادہ فیادہ ہوگا اس کے علاوہ ایک بہت لمحی لسٹ ہے جو ہم اس میں دے سکتے ہیں لیکن آپ کو میں شورٹ شیٹ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوگا اگر سرد قسم کے ہو تو ہم نے ایسیڈ فوٹیٹا دینی ہے اگر جاگدار قسم کی تھوک ہو تو ہم کین طرح برائے ہونی ہے ڈیجیٹیلس دینی ہے اسی طرح اگر روئی کی ماندے اندر سے تھوک نکلتی ہو تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ لیکسس مشاٹکا اور پلسٹیلا ہے اگر نمکین قسم کی تھوک باہر نکلتی ہو تو ہم نے سلفر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فیادہ ہوگا اگر اندر سے تھوک کڑوا قسم کا نکلتا ہو تو کلکیریہ ہم نے سابن نبا ہو تو ہم نے جو دینی ہے وہ ہے برائی اونیا جب تھوک بلکل میٹھا ہو تو ہم نے ڈیجیٹیلس پلسٹیلا اور سبینہ دینی ہے ایک اور زبردست چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوگا اگر سوتے ہوئے سرانے پر رالوں سے بلکل سرانہ آپ کا تر بطر ہو جائے تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ مرکیریس ہے اس کے علاوہ ایک میڈیسن اگر رالے سرانے پر پڑتی ہیں اور زرد رنگ کا وہ سرانہ ہو جاتا ہو تو ہم نے جو میڈیسن دینی ہے وہ نیٹریٹ اسٹڈ دینی ہے اس کے علاوہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پانچ رتی فٹکڑی تین چھٹاک پانی ملا کر اس کے آپ غرارے کریں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس میں غذاب نے کونی سے دینی ہے کہ چپاتی یا خمیر کی روٹی چنے کے شربے کے ساتھ ہم استعمال کریں تو اس سے بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میڈیسن بتانے کا مطلب صرف صرف آپ کو اویرنس دینا ہوتا ہے آپ نے سرس میڈکیشن بلکل نہیں کرنی ہے جب بھی میڈیسن کوئی لینی ہے تو ڈاکٹر کی دیت کے مطابق آپ نے میڈیسن لیتی ہیں تو یہ اشارس ویڈیو میں اس مرض کی بارے میں آپ کو بتایا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی مسئلک صورت میں آپ میرے وارسپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ